نمسکار ساتھیوں میں کنال بھار دواج اور جیسا کہ میرے بگل میں دیکھ رہے ہیں یہ پتنا کے جانے مانے سینئر سچک رامانسو سر ہیں اور یہ لگتار ہمیسہ بچے لوگ کے حق میں آباد اٹھائے ہیں چاہے تو ون کنیڈیٹ ون ریزلٹ ہو یا پھر ڈی بی کو لے کر ہو چاہے تو پیپر لگ کا میٹر ہو یہ شونٹ لوگ کے حق میں ہمیسہ لڑائی لڑے ہیں اور آباد اٹھائے ہیں ایسے میں انسر کی جاری ہو گیا ہے اور انسر کی جاری ہونے کے بعد بچے لوگ لگتار پرسان ہیں کمنٹ کر رہے ہیں کہ رامانسو سر کا کٹ اپ پر مہا سر وے لے کر آئیے لگتار کمنٹ بھرے پڑے ہیں تو ایسے میں ابھی رامانسو سر کے پاس آ گیا ہوں اور انسر کی جاری ہونے کے بعد میں نے کمیلیٹی پول بھی کیا کمیلیٹی پول کا کیا کچھ رہا بچے لوگ کتنا سے کتنا مارکس لا رہے ہیں ایسے میں یہ بھی دعویٹ ہو کے جا رہے ہیں کہ ہاں پر 5 سے 6 سوال ایسے ہیں جو غلط ہیں تو کیا اس کا بونس مارکس ملے گا اور آج کٹب پر مہا سر بھی ہوگا میں سر سے سارا چیز جانوں گا اور سر نے آج تک جو بھی چیز بتایا ہے یہ 100% صحیح ثابت ہوا ہے آج تک جو بھی سر کٹب بتایا ہے کہیں نہ کہیں صحیح ہوتے ہیں اور سچ ہوتے ہیں تو آج میں سارا چیز سر سے جانوں گا ایسے میرے جیتنے بھی ساتھی ہیں اس چنل کو جب سبسکرائب کر کے بیل آکن پیرس کر کے جوڑے رہے گا سر انسر کی جاری ہو گیا ہے سر اور انسر کی جاری ہونے کے بعد بچے لوگ لگتار پرسان ہیں کہ میں جب پہلے میرا جب نمبر آ رہا تھا وہ آ رہا تھا 8090 اور انسر کی جاری ہونے کے بعد میرا نمبر آ گیا 6570 سر یہ کیسے ہو سکتے ہیں سر اتنا ڈیفرینس آ رہے ہیں سر اور سر ایسے میں کٹ اف کو لے کر بچے لوگ پرسان ہیں سر کیا لگتا ہے اس وقت کیا کٹ اف کیا کچھ رہنے والے دیکھئے پہلا تو پرسان آپ کا یہ ہے کہ جن بچوں نے اگزام ختم ہوتے ہی میریٹ بتایا تھا کہ میرا اتنا کٹ اف گیا تھا اور ابھی میں اتنا ویریشن آ رہا یہ سب کے ساتھ نہیں ہے یہ کچھ لوگوں کے ساتھ ہے ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ہم ایک یامنیشن دے کے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم جتنے بھی پرسانے کینے سب صحیح کی ہیں سام تک بھی یہی کہانی چلتی اس کا یوٹیوبر سے بہت ساری ٹیچرز آتے ہیں اپنا اپنا سروے دیتے ہیں ساری چیزیں بتاتے ہیں لیکن اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری جلدی باجی میں بھی اس کے لئے بہت سلوگ پریاس کرتے ہیں اس میں بھی کچھ کمیاں رہ جاتی لیکن ٹیچر کے بتانے سے آپ کے چاہنے سے نہیں ہوتا نا بی پی ایسی کیا آنسر دے رہی ہے وہ سب سے زیادہ میٹر تو ابھی بی پی ایسی نے جو کل آنسر کی جاری کیا وہ پرویزنل ہے ٹھیک ہے اور اس نے کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اس میں آپتی ہے تو آپتی درج کی جئے اس کے بعد کچھ لوگوں کا مارکس گھٹا ہے کیوں کیونکہ جو ہے پانچ چیک پرشنے کو لے کے چار جی ایس میں ہے ایک ریجنگ میں بیسائد پرشنہ آ گیا ہے رہی ہے وہ سب کا اپنا ماننا ہے اب وہ صحیح ہے کہ غلط آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہاں کافی لوگ جب کسی چیز کو غلط کہتے ہیں یا کتابوں میں دیا ہوتا تو اس کو غلط مانا جاتا ہے یا پھر آپ ایک ایتھنٹیک پروف دے کے جائیں گے ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے بچے تو ایتھنٹیک بک پڑھتے لیے تو پروف کہاں سے دیں گے اب لوسینڈ کا آپ کا آنسر ہے جو ہے پروف نہیں مانا جاتا ہے ٹھیک ہے کسی گائیڈ کا کہیں کسی رمان سوسر نے آنسر دیا ہے یہ پروف نہیں مانا جاتا ہے آپ کو ان سی آئی ٹی یا کوئی بھی ایتھنٹیک بک ہے اس کا مانا جائے گا تو اس لئے جو ہے کل ریجل جاری ہوا اور دو سے پانچ کے بیچ میں تھاریخ کے بیچ میں ستمبر کے بیچ میں دیا گیا کہ آپ اپنی آپتی دیجئے ٹھیک ہے تو اس لئے کچھ بچوں کے مارکس جرور گھٹے ہیں جنہوں نے غلط کو بھی صحیح مان لیا ہوگا لیکن یہ بہت زیادہ میٹر نہیں کرتا اس میں زیادہ پرسان ہونے کی جوڑت نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ غلط ہے تو آپ جرور اپنی آپتی درج کیجئے دوسرا پرسان یہ آتا ہے کہ سر جو بچے آنس کال کر رہے ہیں یا جو پولنگ ہوا ہے اس کے حساب سے آپ کیا بتاتے ہیں کہ جو ہے میریٹ کتنا لگ بگ جائے گا کیوں کم جائے گا کیوں زیادہ جائے گا اس کے پیچھے کارن کیا ہے تو اگر ہم بپیسی ٹیاری ونس ٹیاری ٹو سے بپیسی ٹیاری ٹی کی تلنا کریں تو بپیسی ٹیاری ٹو میں لگ بگ لگ بگ نو ہزاری سیٹیں تھی اور اس میں نمبر آف کینڈیٹس جو فارم بڑے تھے وہ لگ بگ 1,60,000 تھے یعنی بچے کم تھے اور سیٹ کم تھے بچے زیادہ تھے اس کے پاس بھی جو بپیسی ٹیاری ون اور ٹو کے بچے بہت جاری ڈیفرنس نہیں تھا تو جو لوگ کے کچھ نمبر سے چھٹ گئے تھے وہ سارے کے سارے اگزام میں بیٹھے ان کے تیاری میں بہت جاری کرنی کی جوڑت نہیں تھی اور اس لئے اس کا میریٹ فلسہ 89 کے آز پاس گیا تھا لیکن یہ جو بپیسی ٹیاری ہے اس میں لگ بگ 3,9 سیٹیں بڑھ گئی ہیں 28,000 کے آز پاس ہے وہاں 9,000 تھے اس میں 28,000 ہے دوسرا اس میں 1,60,000 بچے بیٹھتے تھے اس میں لگ بگ 1,60,000 کے آز پاس ہیں 10 سیار مال لیجیے ٹھیک ہے بہت سارے بچے نہیں بھی آتے ہیں بہت سارے بچے بہت سارے کارنوں سے کیا کیا رہتا ہے تو اگر اس کے حساب سے دیکھا جائے تو ایک تو پہلا نشجت ہے کہ یہ میریٹ گھٹنی چاہیے پہلا دوسرا کیا ہے کہ اگر ہم کوششن پیپر کا لیول دیکھیں تو اس میں کوششن پیپر کا لیول تھوڑا سا tough تھا کیونکہ بپیسی پورا فوکس کر کے اس کو اگزام کرا رہی تھی لیکن لڑکے بہت ہی جو ہے اچھے آئے ہوئے تھے باہر ادر اسٹیٹ کی بہت سارے بچے آئے ہوئے تھے اس لئے میریٹ کافی بڑھ گئی تھی اس لئے پیپر کا سٹینڈر لگ بھاگ لگا انیس بیس ٹھیک ہی تھا کر آئے تو اس لئے جو ہے میریٹ میں تھوڑا سا پریوڑتن جرور آئے گا تیسرا اگر آپ کارن دیکھیں تو یہ جو کوششن گھٹے بڑھے ہیں تو جب ہی اس طرح کا کوششن ہوتا تو اس میں بونس مارکس نہیں دی جاتا اتنے کوششن جو ہے ہٹا دیے جاتے ہیں سر کٹ اپ جاننے سے پہلے سر ابھی تمہیں سارا چی جانوں گا کہ جینرل کا کتنا ہے دیکھیں بپسی ٹیری ون کی بات کر لیں ٹیری ٹو میں تو اس میں بھی کیا ہوا کہ پوری سیٹ پر بھرانی جا سکا کارن کیا ہے کہ جو بچوں کے ایک بہت جنوین مانگ ہے جس کا سب ٹیچر بھی سمرتن کرتے ہیں کہ ون کینڈیٹ ون ریجلٹ اب ون کینڈیٹ ون ریجلٹ نہ آنے کے کارن بہت ساری سیٹیں کھالی رہ جاتی ہیں دوسرا قرارن کیا ہے کہ جب داکومنٹ ویریکی فیسپیکیشن ہوا بپسی ٹیری ون میں تو ایک تھوڑا سا میں ڈیفرنس آپ کو اس ویسپیشن چیز بتا دوں کہ جب بپسی کا اگزام ہوا تھا بپسی کی بات کر رہا ہوں تو انہوں نے سر نے کیا کیا تھا کہ ساری بچے جو انٹریو دینے آئے تھے ان کا داکومنٹ ویریکیشن پہلی ہی کرا دیا تو اس میں جو گلتیاں تھے اسے باہر ہو گئے تو اس لئے ان کو فائنل ریجلٹ نکالنے بہت ہی آسانی ہوئی اور فٹ سے فائنل ریجلٹ نکالنے کے بعد انہوں نے سارا پروسیجر شروع کر دیا بپسی ٹیری ون میں اور ٹیری ٹو میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ بچوں سے کہا تھا کہ اپنا ہمارے ڈاکومنٹ سے لے کے آئیے اور ہم اس پر مہر لگا دیتے ہیں وہ لگانے کا صرف ادیس یہی تھا کہ یہی ڈاکومنٹ جا کے آپ کی سکولوں میں دکھائیں گے دوسرا نہیں دکھائیں گے لیکن اسکولوں نے اور جو ہے بی ایسے اور جو باقی سارے ادھیکاری ہیں بی ای او نے انہوں نے کیا کیا کہ اس کو مان لیا کہ ڈاکومنٹ ویرفکیشن ہو چکا ہے پھر بعد میں جب بتایا گیا کہ نہیں صاحب ہم نے تو مہر اس لئے لگایا تھا کہ آپ اس کو دیکھئے کہ صحیح کی غلط ہے ہم نے صرف یہ کیا تھا کہ یہی ڈاکومنٹ لگائیں گے دوسرا نہیں لگائیں گے اس لئے دیا تھا تو جب ڈاکومنٹ ویرفکیشن ہونے لگا اس لئے کیا ہوتا ہے کسی لئے بہت سارے اگزام میں سپلیمنٹری ریزلٹ کا پرویزن ہے کہ سپلیمنٹری ریزلٹ اگر نکال دیا جائے گا تو جو سیٹیں کھالی رہیں گے وہ سارے سارے بچے چلے جائیں گے تو کم سے کم دیکھیں کسی بھی بورڈ کا ادھیک سے یہ ہوتا ہے کہ جتنی ویکنسی نکلی ہے لگ بھگ لگ بھگ اچھے کینڈلٹے کی اس کو بھر دیا جائے نہ کی سیٹیں کھالی رہے سر سننے میں آ رہا تھا کہ جو سیٹ پچھلا وقت کھالی رہ گیا ٹری وان یا ٹری ٹو میں اس وار اس سیٹوں پر سیٹ اور سیٹ محلہ کا بھرتی ہوگا محلہ کو بھر جائیں گے اس لئے محلہ کاٹ اپ بہت جاڈا کام ہو جائے گا کیا سر ایسا ہونے والا ہے نہیں ایسا نہیں جو سیٹیں کھالی ہوتی ہیں ہے پھر جو ہے کاسٹ وائز ہوتی ہیں مطلب کٹیگریز وائز ہوتی ہے بہت ساری ہوتی ہیں پھر ایسا نہیں کہ پورسوں کسیٹ محلاؤں کو نہیں دیا جائے گا ایسا نہیں ہوتا ہے اب دیکھیں جیسے کیا ہے کہ ایک لاکھ سولہ ہزار جو ہے تو اس میں ففٹی پرسنٹو محلاؤں ہیں لگ بھگ بھگ بھڑتی ہی ہیں ہم لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ اس میں ففٹی پرسنٹ ہو سکتا ہے کہ ترٹی فائی پرسنٹ فورٹی پرسنٹ لڑکیاں جو ہے فارم بھری ہو اور ان کو جیلوشن پورا ملنا ہے تو لڑکیوں کی ہونے کے چانسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں خاص کر بیہار کے اگزام میں اس کا فائدہ باہر کی لڑکیاں بہت اٹھاتی ہیں باہر کی بہت ساری لڑکیاں فارم بڑھتی ہیں اور دیکھیں بی پی سی ٹی ای ون میں دیکھیں گے ٹوری ٹو میں دیکھیں گے تو آدھر سٹیٹ کی بہت ساری محلہ یہاں پہ سیلیکٹ ہوئی ہیں بہت ساری لوگ کو آنسر رہے گا اور سار سارے کا سر کٹیگری باز کا کیا کٹف رہیں گے سر دیکھیں جو ابھی تو ایک بار پھر سے آنسر پروپر پروپر آ جائے تو یہ پانس تک لوگ بچے اپنے آپ جو ہے آپ پتی درج کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ دو چار دن میں ایک بار آنسر کی آئے گی دس تک اس کے بعد ایک پروپر ڈھنگ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ کٹا پانا چاہیے اس میں تو جو ہیرا پھیری ہوگا سر تین چار نمبر کا ہی ہوگا زیادہ بس بس اس میں جاتا ہے تو ابھی کے اگر حساب سے دیکھا جائے تو ہم لوگ نے جو ایک انوان ہم نے لگایا ہے کہ اس بار جو ہے جو جنرل آنریزرو کی جو کٹیگریز ہے وہ سیونٹی پلس مائنس ٹو کے آس پاس اگر آپ بوائز میں بوائز میں ٹھیک ہے اگر وہی فیمیل کی ہم بات کر لیں تو فیمیل لگ بھگ لگ دس نمبر ساتھ سے آٹھ نمبر گھڑ جائے گا تو اس کو اگر باد میں تو ہی ساتھ زیادہ ہم لوگ دیکھنے گرے ک Smr المت thigh topstem اٹھ ساتھ کی آس پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اگر ہمو کہ ای ڈیووی ایس کی بات کریں تو ای ڈیو س میں بھی لگ بگ تس دس نمبر آٹھ سے said پھٹ جائے رہاroe واق پی Military کрузما کہیں تو یہ مرے لاؤں کے لیے تو یہ اگر ہم بات کرنے لیکن شکریم آگنے لے وہ سکٹے دو کہ آس پاس آئی travlt کے بات بیسی ٹو کی بات کریں تو بیسی ٹو میں لوگیں 60 لڑکوں کے لئے اور لگو بگ لوگیں bounds کے آز پاس لڑکیوں کے لئے پلس مانس ٹو کرلیں گے ہم آٹھ نومر گھٹا نہیں دس نومر نہیں گھٹا رہا ہے پھر ہم بیسی ون میں جو ہے لڑکوں کے لئے لڑکی سیوین پلس مانس ٹو اور لڑکیوں کے لئے لڑکی پلس مانس ٹو اور ففٹی ٹو پلس مانس ٹو ماں لیجئے پھر ہے تو اگر وہ 50 کے آس پاس لے آ رہا ہے تو no doubt اس کے سیلیکشن کے پوری چانس ہیں اور لڑکیوں کی بات کرنے تو لڑکیاں اگر جو ہے پیتا 42 سے 45 کے بیچ میں لڑکیاں لارہی ہیں تو ان کے سیلیکشن کے پورے کے پورے چانس ہونے چاہیے آج کے حساب سے ٹھیک ہے تیسے میں سر ایک ڈاٹ ہے میرا پہلے تو سر ریزیلٹ کب تک آیا گا سر ریزیلٹ کو لے کر کنفرم نہیں ہو رہا کلے رنے ہو رہا ہے تو اتنا دن فساتے فساتے سر ابھی آنسر کی جاری کیا گیا ہے اب کام میں تیجی آیا ہے ایسے میں سر ون کنڈیڈیٹ ون ریزیلٹ اس ور لاغو ہوا کی نہیں اتنا بڑا آندولن کیا گیا اتنا پروٹیشٹ کیا گیا سر کیا لاغو ہوگا کے نہیں اور یہ سر ڈی بھی پہلے ہوگا یا نہیں دیکھیں ہمیں نہیں لگتا ہے کہ ون کنڈیٹ ون ریزیلٹ والا لاغو ہو پائے گا کیونکہ اگر انہوں نے ون کنڈیٹ ون ریزیلٹ والا لاغو کرے تو پھر بی پی سی ٹی ایڈی ٹی ایڈی فور کیسے دیں گے ان کو بی پی سی ٹی ایڈی فور بھی تو دینا ہے تو اس لئے یہ چانسز کم ہے کہ سیٹ خالی رہنا چاہتا ہے سر سیٹ خالی رہیں گی ہی رہیں گے ٹھیک ہے ہونا دیکھیں ہوتا ہے ہونا چاہیے اور ایک ہوگا کی نہیں ہوگا تو ہونا تو بلکل ہی چاہیے کہ ون سیٹ پہ ون ہی کنڈیٹ کا ریزیلٹ آنا چاہیے لیکن ایسا بھی کوئی پروزن بنا نہیں تو وہ کہیں گے آدھیکاری بول دیں گے صاحب ایسا پروزن نہیں ہے تو ہم کہاں سے دے اس میں سپلیمنٹری ریزیلٹ والا اگر انکلوڈ کر جاتا ہے نا تو بچوں کی بہت ساری سمسیہ کے سمادھان ہو جاتا اور دوسرا ایک بہت مہتپوند طتح ہے کہ document verification اگر پہلے ہو جائے پہلے کا مطلب کیا ہے کہ جب ریزیلٹ گھوسیت ہوتا ہے اس سے document verification ہو جائے پروپر ڈھن سے تو اس سے کیا ہوگا کہ بہت سار جو سیٹیں کھالی رہ جاتے ہیں وہ معلوم چل جائے گا لیکن دکت اس میں بھی ہوگی کیونکہ اس کا بھی کوئی full proof of this system بنا نہیں ہے تو اس لیے دونوں سمسیہ document verification اور one seat to one result والا ہی سب سے بڑا سمسیہ create کرے گا اور اس کا ان کو سرکار کو اور جو ہے board کو bbsc کو یہ کہ اس کا proper نکالنا چاہیے نستاران کس کا صحیح پایا کیا ہو جائے گا تو اس سے جو لڑکی اچھے لڑکی ایک نمبر دو نمبر سے چھوڑ جاتے ہیں جو لڑکیاں چھوڑ جاتی ہیں ان کو کم سے کم اس میں جواب مل سکتی ہے سر ریزیلٹ کو لے کر بتایا جا رہے گی سپٹمبر میں ریزیلٹ کسی بھی طرح سے مطلب کسی بھی حال میں جاری کر دی جائیں گے سر کیا لگتا ہے دس آرہ سے پہلے پہلے سر یہ سارا خوشی یا خوش خبری بچوں لوگ کو مل پائے گا نوکری مل پائے گا سر ہنڈیٹ پرسنٹ درسترہ کے آس پاس دیکھیں کچھ باقی رہ نہیں گیا ہے باقی میں کیا ہے یہ جو ہے ابھی دو سے تین تین سے پہنچ کے بیچ میں کریں گے تو اس کے حساب سے وہ میریٹ تے کر دیں گے تو مالی دس سے پندر ستمبر کی بیچ میں ایک پروپر جو ہے کٹ اپ بھی آ جائے گا اور اس کے حساب سے نوے ریزلٹ بھی نکال کو سٹ کر دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ستمبر میں یہ پرکریہ کمپریٹ ہوگی تو اکتوبر میں جو ہے ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کے ساتھ جوائننگ کی پرکریہ شروع ہو جائے گی تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ابھی پٹنا کے جانے مانے سینئر سچھا کرامانسو سر تھے کٹ اپ کو لے کر انہوں نے سارا چیز کلیر کر دیا اس پش طریقے سے اور ان کا بات آئے وہ کٹ اپ کہیں نہ کہیں وہ اب یہ ہار میں چرچہ کا بھی صحیح رہتا ہے اور ہمیں ساتھ صحیح اور ساتھ ساویت ہوتا ہے جیسا کہ پچھلا بار بھی ہوئے تھے تو میرے جیتنے بھی ساتھ ہی ہیں اس چانل کو جرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کر کے سارے لوگ جڑے رہا کریں اور بھی جو انفرمیسن آیا ہے جو بھی اپڈیٹ آگے میں آپ لوگ کے ساتھ سارا چیزیر کرتا رہوں گا بہت بہت دنے بات ہے بہت بہت دنے بات ہے